اسلام علیکم ویلکم ٹو سموت کی چن آج ہم بنائیں گے چنے کی چارڈ جس کی بیسک ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں ویریشن آپ کر سکتی ہے اس میں آپ دہی بڑے املی اور دہی وغیرہ ان سب سے اس میں دائرہ مانے رہی اس کے لیے ہم نے جو انگیڈنز لیا ہے اس میں دو کپ میں نے چنوں کو ابال لیا ہے اور ابالنے سے پہلے اس کے اندر نمک تھوڑی سی مرچ چارڈ مسالہ اور املی شامل کر دیتی اس چنے کے اندر سارا فلیور جیز بہت چک اور اچھے ہمارے چنے پہلے ہو گئے ہیں اور یہ دو عدد پیاز ہیں باریک کا ٹی وی اس کے علاوہ دو آلو ہیں جن کو میں نے کیوب میں کھاڑ لی اُبال کے چنوں کے ساتھ ہی اُبال لیا تھا میں نے ان کو دھنیا ہاف کپ املی کو میں نے میک ہو کے اس کا پانی ہے لگ کر لیا تھا لیمن جوز جائے کے اس میں حضبی ضرورت لال مرچ میں نے پانڈر فارم میں لی ہے آپ چینے تکو ٹی وی بھی لے سکتے ہیں چاٹ مسالہ نمک حضبی ضرورت چٹنی بنائی ہے دھنیا پودینیا اور ہری مرچ کی ہے آپ کی مرضی ہے آپ لانا چاہیے دہی کے ساتھ یا دہی کے بغیر ہے آپ کی مرضی ہے آپ لینے دہی بڑے بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر پاپڑی اور چٹنی وغیرہ ان سب میں ہم اس کو بنانا سے شروع کریں گے میں نے مسال اس میں شامل کر دی ہیں املی کا اس میں رس جائے گا املی کا پانی نمبو کو بھی ساتھ ہی میں نے مسالے پر ڈالوں گی تاکہ مسال اچھے سے چپک جائے چنوں کے ساتھ اور آلو کے ساتھ پیاز بھی ڈال دیں گے اس میں آلو تو کچھ کیجئے گا ہملی کا پانی زیادہ میں ڈالیے گا ورنہ جوز نیچے رہ جائے گا مسالے کے ساتھ اور ان سب چیزوں پر مسالہ چپکا ہونا چاہیے اس باتہ خیال رکھے گا اگر اپنا مانٹر میں ڈالنا چاہیے تو آپ کی مرضی مگر یہ زیادہ اچھی لگتی ہے پیاز دھنیا ان سب کے ساتھ تو ہماری مزیدار سی چارٹ تیار ہو گئی ہے بیسیک ریسی تیجو چارٹ کی میں نے آپ سے شیئر مزید چارٹ مسالہ میں نے پر سے شامل کیا ہے تو ہماری بہترین سی چارٹ تیار ہے اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آپ اس دعاوں میں یاد رکھے گا